اسلام علیکم و بلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں جھٹ پر تیار ہونے والی کڑی اس کے لئے سب سے پہلے ہم پیاز کو تیل میں ڈال کر ہلکا سا براؤن کر لیں گے ہم نے اتنے ہلکی ڈالی ہیں ہلکی ڈال کر کھرا سب دھنیں گے اور پھر جنچر ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں گے دو تیر میٹھ تک بھونے کے بعد ہم اس میں سارے مسالے ڈال دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک کٹھاوہ ٹماٹر تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس مسالے میں ڈالیں گے اور ٹماٹر کو ڈھک کر ہلکی آگ پر تھوڑا سا سکا لیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح مسالے میں مکس ہو جائے جب ٹماٹر گھل جائیں گے تو پھر ہم اس میں جو ہے ایک کپ بیسن ڈالیں گے اور بیسن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یعنی جس طرح ہم ہلوہ بنانے کے لئے بیسن کو بھونتے ہیں اس طرح سے بیسن کو بھوننا ہے جب بیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے تو ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو دھائی کی لسی بنائے ہوگی اس کو اس میں ڈال دیں گے کڑھی کو تیز آگ پر بوائل کرنا ہے جب کڑھی اچھے طرح اُبھلنے لگ جائے تو ہیٹ جائے اس کو کم کر دیں گے تو 45 منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک اس کو ہلکی آگ پر پکائیں گے وقتن تھا وقتن ہم کڑھی کو چیک کرتے رہیں گے جب ہماری ڈیزائر مل جائے تو پھر ہم اس میں گارنش کے لئے رہا دھنیا ڈالیں گے موڑے بنا کر ڈالیں اور انجوائے کریں یہ کڑھی صرف ایک گھنٹے میں بن جاتی ہے جاول اور روٹی کے ساتھ انجوائے کریں آپ کو اگر ایسے کی پسند آئے تو پلی سبسکرائب، لائک اور شیئر شکریہ